فلم ریلیز ہو رہی ہے دو تارک سے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب جیت سنگھ کے فلم عام لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور جس طرح کی ایک زندگی رہی ہے ان کی جس طرح کی گائی کی رہی ہے جس طرح سے ہم سب متاثر رہے ہیں ان سے تو ایک ان کے قریب دو کڑور سے زیادہ ان کے فینس ہیں تو یہ سارے دو کڑور فینس جو ہیں ان کے لیے ایک سپیشل موقع ہے کہ اپنے چہتے سنگر کے بارے میں ان کے زندگی کے اتار چڑھاؤں ان کے گائی کی باریکیاں کے بارے میں اور یہ سب بلکل ہی ایک دم ہی انٹرٹیننگ طریقے سے کہانی کے طور پر جاگر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو دو گھنٹے کی فلم ہے وہ ایک کہانی کے طور پر سارا کچھ جگجید سنگھ کا نچھوڑ کر کے سامنے لاکر کے پیش کرتی ہے جب بھی جگجید سنگھ کا نامت سامنے آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا مائنس آف کے پر لے آتا ہے کاغذ کستی آتی ہے کیا آتا ہے ہاں جی کاغذ کی کستی آتی ہے جب وہ بچپن میں چلاتے ہوں گے کاغذ کی کستی وہ پکچر آتا ہے ہزاروں لاکھوں کروروں بچے جو ابھی بھی چلاتے ہیں کاغذ کی کستی وہ پکچر آتا ہے اور ہم میں سے کوئی بھی شاید اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ کاغذ کی کستی نہیں چلا سکتے ہیں تو ہاں تو وہ کاغذ کی کستی کا جو گانا ہے اس میں ساری زندگی چھپی ہوئی ہے کہ زندگی کی جو کشش ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں تو آپ کس چیز سے آپ جب ہی بھی کوئی بھی دکت میں آتے ہیں آپ کو اپنا بچپن یاد آتا ہے آپ کی پہچان آپ کے بچپن میں جو جو آپ دس چیزیں کرتے تھے جو آپ کو اچھا لگتا تھا اس سے ہوتی ہے تو کون کہتا ہے کہ نہیں ہے بلکل ہیں وہ ان کے گانے بج رہے ہیں ہر گھر میں بج رہے ہیں ہر سیل میں بج رہے ہیں گاڑیوں میں بج رہے ہیں سنما ہال میں بج رہے ہیں ان کی زندگی دکھائی جا رہی ہے تو بلکل ہیں جندہ ہیں بلکل یہ بائیوں کی نہیں بنانا کیوں پسند کیا